اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں محترم جناب پروفیسر زفر اکبار صاحب کو تشریف لائیں اور خطاب فرمائیں محترم جناب پروفیسر زفر اکبار صاحب ان کا موضوع ہے کہ اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لئے آیا ہے اسلام کی فطرت میں قدرت نے یہ لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ دبا دیں گے تشریف لاتے ہیں محترم جناب پروفیسر زفر اکبار صاحب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ عمداً کثیراً طیباً مبارکاً فی اسلی و اسلیم علی نبیه الكریم صلی اللہ علیہ وسلم وعلا آلہ و سہبہ اجمعی اما بعد فاوض باللہ من الشیطان الرجیم اليوم اکملت لكم دینكم واتممت عليكم نعمتی وارضیت لكم الاسلام دین وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَا وَدِينِ الْحَقِّ لِيُدْهِرَهُ وَلَدْدِينِ كُلِّهِ وَلَوْكَرِهَا الْكَافِرُونَ آج کے دن میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر میں نے اپنی نعمت کو پورا کر دیا ہے نعمت اسلام اور میں نے تمہارے لیے اسلام بطور دین پسند کیا ہے دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ کی ہستی اور ذات وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور خالص دین دے کر بھیجا سچا ثابت دین دے کر بھیجا اس دین کی ہدایت کی کیا خاصیت اور اثر ہونا چاہیے کہ وہ باقی جتنے بھی دین ہیں سب پر غالب آ جائے اور اگرچہ کافر اس بات کو ناپسند ہی کیوں نہ کرتے ہیں برادران اسلام محترم خواتین سامین اکرام آج کا دن ہمارے لیے بے پناہ خوشی کا دن ہے کئی شالوں کے بعد ہم پھر اسی انداز سے جمع ہو گئے ہیں اور کسی صوبائی کسی نسلی کسی مذہبی تفریق کے بغیر پاکستان کے ہر خطے سے اہل توہید اہل ایمان کے یہ کافلے یہاں جمع ہوئے ہیں اللہ رب العزت ہمارا یہاں پہنچنا قبول فرمائے یہ ایمان کی بہار جو ہے اور ایمان کی فصل بہار اور اس کے اثرات اس اجتماع میں نظر آ رہے ہیں یہ ایک تربیتی نشست ہے اور بہت ہی اہم موضوعات زیر بحث آ رہے ہیں جہالت ایک بہت بڑی بیماری ہے جس کی وجہ سے شکوک و شبہات اور اور دین سے دوری پیدا ہوتی ہوتی اس نشست کا احتمام اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ سوالات وہ اشکال وہ باتیں اس عالمی ماحول میں پاکستان کے ماحول میں اور دین کے نام پر جو شبہات پیدا کیے جا رہے ہیں ان شبہات ان باتوں کا یہاں ہمیں جواب مل جائے اللہ سے بہت زیادہ دعا ہے ہمارے سینے دل توحید سے بھر جائیں سنت کی محبت سے لبریز ہو جائیں مہترم بھائیو جس طرح پانی پینے سے پیاس مٹ جاتی ہے کھانا کھانے سے بھوک ختم ہو جاتی ہے یہ کھانے پانی کے اثرات ہیں ایسے ہی دین اسلام اختیار کر لینے کے اثرات ہیں اسلام دین اس کے اثرات یہ ہیں کہ دنیا سے اللہ علاوہ غیر کی عبادت کا نظام ختم ہو جاتا ہے وَيَكُونَ الدِّينُ دِينُ کُلُّهُ لِلَّهُ دھرتی اور زمین پر کفر اور باطل جو ہیں وہ سر نگم ہو جاتے ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں دین اسلام کا اثر یہ ہے کہ ہماری ہر شخص کی جو ذاتی زندگی ہے اس زندگی کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ہے وہ بھی زندگی بہترین زندگی بن جاتی اور ہمارے لئے جنت کی رہیں آسان ہو جاتی ہیں اس اسلام کے غلبے اور دین کا اثر یہ ہے کہ گھروں کے اندر اولاد بیاں بیوی ایک پر امن اور محبت بھرے ماحول میں زندگی بسر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اس دین اسلام کا اثر یہ ہے کہ یہ اللہ کے باغیوں اور غیر اللہ کے سامنے جھکنے والوں اور مشرقین کا قلعہ کمہ کر کے اس دھردی کو پلیدی کفر اور شرق کی اس سے یہ دین اسلام پاک کر دیتا ہے اور یہ دین جب ایسے کفر شرق باطل اللہ کی بغاوت نافرمانی کے خلاف بہت بڑے اپریشن کرتا ہے اسلام تو کفر و باطل مٹ کے اس دھرتی اور زمین پر مجموعی جو معاشرہ وجود میں آتا ہے وہ امن سکون اور اتمنان کا معاشرہ بن جاتا ہے یہ دین ایک علم اور دعوت اس کو دنیا میں پھیلاتا ہے اور یہ دین اسلام دنیا میں جہاد کے ذریعے سے اللہ کی توحید کو قائم کرتا ہے اور دھرتی سے شرک اور مشرقین کو یہ دین اسلام قوت جہاد سے پاک اور صاف کر دیتا ہے بہترم بھائیو انسان کی تاریخ کا آغاز آدم علیہ السلام سے ہوا وہ پہلے نبی تھے اور انہیں جو دین دیا گیا وہ دین اسلام تھا اس کے بعد حضرت عدریس علیہ السلام ہے حضرت نو علیہ السلام موسی علیہ السلام ہے حضرت یاقوب علیہ سلام علیہ حضرت شعیب علیہ السلام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام ہے اور جتنے بھی نبی آئے ان سارے نبیوں کو اللہ نے جو دین دیا وہ دین اسلام ہی تھا اور آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین اللہ نے دیا وہ دین دین اسلام ہی تھا اس لیے اللہ نے اپنا جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہی رکھا ہے اللہ کے ہاں پسندیدہ دین جو ہے وہ اسلام ہے اور جو اسلام کے علاوہ کوئی اور راستہ کوئی اور دین تلاش کرے گا اس سے وہ دین قبول نہیں کیا جائے گا یہ دین دین اسلام دعوت کے ذریعے سے اور جہاد کے ذریعے سے یہ دین جو ہے یہ غالب آتا ہے آدم سے لے کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کی جتنی انسان کی تاریخ ہے انبیاء کی تاریخ ہے اس پوری قرآنی تاریخ کے اندر ہمیں جتنے بھی واقعات نبیوں اور ان کی قوموں کے ملتے ہیں اس میں ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ اسباب قوت دولت سروت طاقت سرداری چودرہت بڑائیاں قوتیں اور فرعونی طاقتیں ساری سر نگو ہو گئیں اور اللہ نے اپنے نبیوں کو سر بلند کیا ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ میں پھینگزنگ کی کوشش کی کفار اللہ رب العزت نے مدد فرمائی اور ہی کہا اے آگ میرے ابراہیم پر تھندی ہو جا اور سلامتی بن جانا اللہ نے اپنے نبی کی مدد کی حضرت حود علیہ السلام کی قومیں آت تھی یہ تعداد میں تھوڑے تھے لیکن اللہ نے ان کو کامیابی بخشی اور ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے ایسی تیز ہوائیں چلائیں کہ یہ بڑی بڑی خجونوں کے تنوں کی طرح زمین پر پڑے ہوئے تھے کامیاب حق والے ہوئے اور طاقت و قوت والے کمدور ہوگئے تباہ ہوگئے صالح علیہ السلام کی قوم جو ہے اس نے انکار کیا صالح علیہ السلام کی شریعت اور دین سے اللہ نے ایک چیخ کی آواز چیخ بھیجیا اور چیخ سے ان کے کانوں کے پردے پڑ گئے دل پڑ گیا وہ موت کا شکار ہو گئے قوم ساری جو ہے تباہ ہو گئی اور صالح علیہ السلام اور ان کے چند ساتھی ایمان والے اللہ نے ان کو محفوظ رکھا حضرت شعب علیہ السلام بھی ایسی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی ایسے ہی فیرون اور فیرون کا لاؤ لشکر جو ہے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کو پکڑ کے مارنے تباہ کرنے حلا کرنے کے لیے دوڑا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دریاء میں وہ جگہ دے دی ایمان والوں کو بچا لیا اور کفر والے اسی دریاء کے اندر گم ہو گئے غائب ہو گئے اور وہ نسل ہی مٹ گئی اس کی جگہ ساری کے ساری زمین دھرتی حکومت اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دے دی عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل نے یہودیوں نے شہید کرنے کی کوشش کہ اللہ نے آسمانوں میں اٹھا لیا مہترم بھائیوں اللہ نے ہمیشہ اپنے دین کو دنیا کے اندر غالب کیا ہے اور اس کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ میں تکلیفیں اٹھاتے پتر سہتے جادو گر جو ہے نا کہا گئے ان کو اور بڑے لالت دیے گئے لیکن آپ نے اللہ کے دین کے لیے حجرت کر کے مدینہ میں کام کیا وہاں سے ایمان والوں کو منظم کر کے پوری پورے علاقوں میں جنگیں لڑی اللہ نے ان ایمان والوں کو جو تعداد میں توڑے تھے فتح کامرانی بکشی جنگ بدر میں مسلمان تین سو تیرہ تھے اور کافر جو ہیں ایک ہزار تھے جنگ عود میں مسلمان سات سو تھے اور کافر تین ہزار تھے اور جنگ خندق میں مسلمان جو ہیں وہ دس ہزار تھے اور یہ ایک ہزار کے قریب تھے بدر میں بھی عہد میں بھی خندق میں بھی الہ العالمین نے رب العالمین نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح نصیب فرمائی اور جو بڑے منصوبے بنانے والے تھے کہ محمد اور آپ کے ساتھ ہی جو بھیڑیں بکنیاں چھرانے والے غریب لوگ ہیں ان کا خاتمہ کر دیا جائے ہماری سرداری عزت جو ہے بڑائیاں یہ ساری گہنا جائیں گی اللہ نے ان سرداروں کو ان ابو جہل کو اس عطبہ شہبہ ولید کو اللہ تعالیٰ نے جہنم رسید کروا دیا اور ایمان والوں کو اللہ نے فتح دے دی اور وہی ایمان والے وہی صحابہ قلیل المال کمزور صحت میں بھی مال میں بھی دولت میں بھی اسلحے میں بھی یہ سارے کے سارے مسلمان پھر جب بڑھتے چلے گئے تو تین برعظم اور تین کروڑ مربع کلومیٹر تین کروڑ مربع کلومیٹر اور تین برعظم جو ہیں یہ مسلمانوں کے قبضے میں آگئے ایمان والوں کو فتح ہو گئی اور کفر والے شرک والے ہار گئے میرے بھائیو یہ ایک تاریخ کی حقیقت ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ ایک پرانا نقشہ ہے اس وقت جو نیا نقشہ نئی صورتحال ہے وہ ہم نے پہلے یہ ساری باتیں تاریخ میں پڑھتے تھے اب یہ سارے قرآن کریم ایمان عقیدہ توحید خالد دین اسلام اس کے نتائج جنگے لندنے والے مجاہدین کے نتائج جو ہے سوچ نہیں سکتے کہ ایسا ہو جائے گا لیکن اللہ نے کر دیا کہ روس دس سال کے بعد جب اپنے ملک شکست کھا کہ روس واپس جانے لگا پیچھے مڑ کے دیکھا تو روس کا ملک کی نقشہ سے غیب ہو گیا ملک ہی نہیں رہا تقسیم ہو گیا ٹکڑے ٹکڑے ہو اور محترم بھائیو یہ کفار اہل ایمان کے ایمان کو آزماتے رہتے ہیں اور زندگی کے ہر میدان میں مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر کے انہیں کمزور کرنے کی ہر کوشش کرتے رہتے ہیں ثقافت کے میدان میں فہاشی پھیلا کر تعلیم کے میدان میں ایسی تعلیم جس میں اللہ نبی دین اسلام کا ذکر نہ ہو سیکلر ایڈوکیشن یہ پھیلا کر ثقافت میں بھی تعلیم میں بھی صحت میں بھی کاروبار میں سود اور حرام کو داخل کر کے یہ سارے حرب کفر اور جدید ترین اسلحہ بنا کر مسلمانوں کے خاتمے کے پروگرام یہ ساری سازشیں کفر اور باطل جو ہے وہ اس دور میں ہم نے دیکھا کہ یہ کرتا رہا ہے آج ہم دیکھ رہے ہیں کشمیر میں ہندووں نے کتنا ظلم کیا ہے کئی لاکھ جو ہیں لوگ ان کو شہید کیا کتنی بیٹھیوں کی عزتیں تار تار کی کتنے بچے جو ہیں معصوم بچے ان کو انہوں نے قتل کی کس طرح برما کے اندر ہراکان کے روہنگیا کے مسلمان جو ہیں ان کو انہوں نے قتل و غارت اور تباہی کا شکار کیا کس طرح انہوں نے دوسرے ملکوں میں افغانستان کے اندر بیس لاکھ کے کریم مسلمانوں کو جو ہے نا شہید کیا اور کس طرح انہوں نے کراہ کے اندر مسلمانوں کو شہید کیا اور کس طرح انہوں نے انگریزوں نے برطانیہ جرمنی فرانس امریکہ ہر ملک نے اپنے اپنے ملک میں مسلمانوں کے لیے زندہ رہنا مشکل بنا دیا اور کس طرح چین کے اندر مسلمانوں کو قلمہ کہنے قرآن کی تلاوت کرنے پر بلا وجہ قتل کر دیا جاتا ہے روس کے اندر کس طرح مسلمانوں پر حیدر آباد کے اندر علیہ آباد کے اندر بڑے عراقوں کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا گیا بے تہاشا قتل کیا گیا کس طرح انڈونیشیا کے جزیرے پر قبضے کے لیے مسلمانوں کو قتل کیا گیا یہ سارے ظلموں سے کفر کرتے رہتا ہے ہر میدان میں لیکن آپ نے یہ دیکھ لیا روس کا کیا حال ہوا اپنے ملک واپس گیا تو اپنے فوجیوں سپاہیوں اور بیروکریٹ کو تنخواہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے امریکہ جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے اور جس جہاد عظیم کی برکت کی وجہ سے القربانی اور اللہو کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے دوسرا جو بڑا بدماش اور اس نے پہلے بدماش ہونے کا اعلان کر دیا تھا کہ میں اکیلی ہی سپر پاور ہوں آپ دیکھ رہے ہیں کہ افغانستان سے کس طرح وہ شکست کھا کے اپنے ملک اس کی فوجیں واپس جانے والی ہیں عراق سے چلی گئی ہیں لیکن جب یہ امریکہ اپنے ملک اس کی فوجیں واپس جائیں گی اس کی ریاستوں نے پچاس ریاستوں نے یہ درخواست دے رکھی ہے اس کو اوباما کو کہ ہمیں آزاد کر دیا جائے ہم امریکہ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے ہیں ہمیں بصیرت اور ایمان کی روشنی میں نظر آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ امریکہ کے بھی ٹکڑے ٹکڑے کرنے والا ہے یہ ان معصوم بچوں کے جہاد اور اخلاص کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے سارا کچھ کیا ہے محترم بھائیوں میں نے کوئی موسکر اکسہ مظفر آباد میں اٹھارہ سال پہلے ایک بات ہوئی میرے دین میں یہ بات آئی کہ امریکہ کا معاشرہ جو ہیں اس کا بنیادی یونٹ عورت مرد ہی اس یونٹ میں ہی وہ ناکام ہے وہ نکاح کرتے نہیں ہیں دوستی لگا کے گرر فرنڈ بنا کے اولاد پیدا کرتے رہتے تو جو معاشرہ اس بنیادی یونٹ ایک فیملی سسٹم کو کنٹرول نہیں کر سکا وہ دنیا کا نظام کیسے چلائے گا میں ایمان کی روشنی میں کہتا ہوں کہ ایسے معاشرے دنیا میں زندہ رہنے کے قابل نہیں نہ زندہ رہ سکتے امریکہ ٹوٹ جائے گا آپ بھی کہ یہ ٹوٹ جائے گا امریکہ ٹوٹ جائے گا امریکہ رسوہ ہو جائے گا دنیا کے ہر کفر کا خاتمہ ہو جائے گا لیکن اگری بات ذرا غور سے سن بڑی خموشی کے ساتھ جب امریکہ ٹوٹے گا کیا ہم نے اس کے بعد اس کی جگہ لینے کی تیاری کی ہے تیاری نہیں ہم جہاد میں رشیہ امریکہ کی خلاف ہم نے عظیم جنگیں لڑی ہیں لیکن جب یہ فیل ہو جائے گا یہ ہماری جنگیں ان صاحب ایمان ان صاحب اقیدہ ان اخلاص والے اور سنت کی تابد داری کرنے والے لوگوں کے جہاد کی وجہ سے یہ سارا حمل اللہ نے کیا ہے لیکن دنیا کا نظام سنبھال لے کے لیے کیا ہم نے اپنے اپنے ملکوں کے اندر توحید اور سنت پر مبنی وہ ماحول پیدا کر دیا ہے کیا ہمارے گھروں کے اندر اسلام آ گیا ہے کیا ہمارے جسم کی اوپر اسلام آ گیا ہے کیا ہماری حکومت کے اندر اسلام آ گیا ہے یہ ہمارا جہاد گوریلا جنگ جو ہے یہ محدود پیمانے پر گوریلا جنگ ہے وسیع پیمانے پر جب کفر مٹے گا تو اس کو اس پر کعبو پانے کے لیے ضروری ہے چند ایک باتیں وہ میں کہنا چاہتا ہے ان میں سب سے پہلے یہ ہے کہ ہمیں یہ شعور ہونا چاہیے دین حق کیا ہے مہترم بھائیو دین حق کی اصل اور اساس کتاب اور سنت ہے امیرتو انو قا قل انی امیرتن انعابداللہ مخلصن لہ الدین اخلاص توحید کا علم اور اتباع نبی نبی کے طریقے پر چلنا نماز میں بھی روزے میں بھی زکاة میں بھی حج میں بھی شادی بیعہ میں بھی خوشی غم میں بھی موت و حیات میں بھی گھر کے کاروبار میں بھی لین دین میں بھی سیاست میں بھی اقتصاد میں بھی نظام زندگی میں بھی اور بامی رشتہ داریاں کرنے میں بھی ہمیں خالص توحید کو اختیار کر کے نبی کے راستے پر چلنا ہوں ہماری نمازیں بھی سنت کے مطابق روزے بھی نبی کے طریقے کے مطابق حج بھی نبی کے طریقے کے مطابق زکاة بھی نبی کے طریقے کے مطابق اور اسی طرح سے رشتہ داریاں بھی نبی کے طریقے کے مطابق اخلاق اور معاملات بھی لیندین بھی تجارت بھی نبی کے طریقے کے مطابق جیسے ہمارے محترم اصد محمود صلفی کہہ رہتے ہیں کہ تربیت کے لیے ماں باپ بھی اولاد دونوں کے لیے لازم ہے کہ وہ کتاب و سنت پر چلنے والے بن جائیں یہ پہلی بات اور دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کا مستر جو ہے یہ کتاب و سنت ہے اور دعوت اور عبادت یہ بھی کتاب و سنت سے سیکھنا ہے ہمیں یہ اچھی طرح سے خبر ہونی چاہیے کہ ہم نے اللہ کی کتاب پر چلنا ہے اور سنت نبی پر چلنا ہے حضرت عبداللہ ابن عباد جو ہیں ان پر ان کے سامنے کسی نے کہہ دیا کہ ابو بکر اور عمر تو یوں کہہ رہے ہیں وہ غضبناک ہو گئے کہتے ہیں میں کہتا ہوں اللہ کے نبی نے یہ کہا اور تو ابو بکر اور عمر کا نام دے رہا ہے میں نے کہا کہ اللہ کا نبی یہ کہتا ہے تو کہتا ہے کہ ابو بکر اور عمر نہیں کہا ہے یہ پختہ دینی شعور ہمارے اندر ہونا جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہر مسئلے میں ہم اللہ کے نبی کی پیروی کریں اور اس میں ایک نیایت اہم اور ضروری بات یہ ہے کہ جس میں امت کے صلف صالحین صحابہ اکرام نے جیسے قرآن کو سمجھا اور جیسے انہوں نے صحابہ اکرام نے نبی کی سنت کو سمجھ کے نبی کو دیکھ کے عمل کیا ہمیں کتاب اور سنت کو اللہ کے نبی کا طریقہ جیسے صحابہ نے اختیار کیا عمل میں بھی کون میں بھی اعتقاد میں بھی عبادت میں بھی لیندین میں بھی کاروبار میں بھی جیسے صحابہ اکرام نے عمل کیا بیسے ہمیں عمل کرنا چاہیے بعض لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیں کتاب اور سنت کافی ہے اور صحابہ اکرام کو درمیان میں سے نکال دیتے ہیں بعض کہتے ہیں ہمیں قرآن کافی ہے اور سنت کو درمیان میں سے نکال دیتے ہیں محترم بھائیو جب دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کرنا ہے تو وہ دین بھی وہ دین بھی ہنفی شافی مالکی ہنبلی جو بندی بریلوی شیہ دین نہیں ہونا چاہیے وہ اللہ کا دین جو اسمال سے اٹھ رہا ہے وہ دین بھی وہی ہونا چاہیے کوئی تکلیدی دین دنیا کے اندر غلبہ کرے گا تو اس کو اسلام کا غلبہ نہیں کہا جائے گا وآخر دعوان آن الحمدلہ رب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بھائیو اس کے ساتھ ہی ہماری یہ نشست مکمل ہوتی ہے بھائی کفارہ مجلس کی دعا پڑھ لیں اور کھانے کے لیے اپنی اپنی بستیوں میں تشریف لے جائیں جزاکم اللہ خیر انشاءاللہ بھائی سیدھے اپنی بستیوں میں پہنچیں گے کھانا کھائیں گے اور کھانے کے فوراً بعد نمازِ اثر کی تیاری کریں گے نمازِ اثر کے بعد انشاءاللہ نہیت اہم نشست ہوگی مختلف موضوعات پر تو بھائیوں سے گزارش ہے خاص طور پر میں بستیوں کے مسئولین بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ کھانے کے عمل کو منظم کریں اور مہمانانِ گرامی قدر سے گزارش ہے کہ ہم نے وہ پہلے والے انداز کے مطابق چھوٹے چھوٹے خیمے نہیں بنائے بڑی بڑی بستیوں میں اجتماعی طور پر کھانے کا احتمام کیا گیا ہے یہاں پہ آپ کے بھائی کارکن آپ کو کھانا کھلائیں گے لیکن بھائیوں مہمان ساتھیوں اور بزرگوں ہمیں نظم و نسق کو قیم کرنا ہے اور اپنے بھائیوں سے بھرپور تعامن کرنا ہے بہت زیادہ مہمان تشریف لا چکے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اگر بہمی تعامن کے ساتھ کھانا کھایا جائے گا تو ہم نہیت مختصر وقت میں کھانے سے فارغ ہو سکیں گے اور بروقت نمازی اثر ادا کر سکیں گے جزاکم اللہ خیر سبحانک اللہ ہمہ و بحمدہ کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کا و تو بہلے